سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے موسم کی خرابی وزرعالہ سندھ کے تیارے کی سکھر ایپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وزرعالہ سندھ کا جہاز اسلامباد سے کراچی جا رہا تھا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تیارے کی موسم کی خرابی کے باعث سکھر میں امرجنسی لینڈنگ کروائی گئی ہے وزرعالہ سندھ جو کہ اسلامباد سے کراچی آ رہے تھے ان کی تیارہ ہے اس کی ہنگامی لینڈنگ کروانا پڑی کیونکہ موسم کچھ موسم کچھ خراب ہے کراچی کا یہاں پر بارش بھی ہوئی ہے جس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح سے کہ وزرعالہ سندھ کے تیارے کی سکھر میں امرجنسی لینڈنگ کروانا پڑی ہے اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے وزرعالہ سندھ کے تیارے کی سکھر میں امرجنسی لینڈنگ کرتے ہیں امنے نمائندرے ارشاد سنجرانی سے ارشاد مزید کا ڈیٹیلز ہیں مرادر شاہ کے تیارے کی ہنگامی لیننگ ہوئی ہے اور موسم جیسے ہی بہتر ہوئے اب وجلہ سن مرادر شاہ کے تیارے جو ہے کراچی ایرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے اور وجلہ سن مرادر شاہ خیریت سے کراچی پہنچ چکا ہے لیکن وجلہ سن مرادر شاہ کی تیارے کی سکھر ایرپورٹ پر ہنگامی لیننگ ہوئی ہے بہت شکریہ ارشاد سنجرانی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کورونا پابندیاں مزید بڑھیں گی انسی او سی نے آگاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق کورونا پابندیوں میں ایک ہفتے کی تواصلتہ فیصلہ کر لیا گیا تعلیمی دارے مزید ایک ہفتے بند رکھے جائیں گے کورونا پابندیوں کا اطلاق ملک پر کے ستائیس حساس ازلا پر ہوگا پابندیوں کا اطلاق پندرہ ستمبر سے اکیس ستمبر تک رہے گا کورونا کے بڑھتے وار کی روک تھا پابندیاں بھی مزید ایک ہفتے کے لیے بڑھا دی جائیں گی انسی او سی نے آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق کورونا کی پابندیاں ملک بھر کے ستائیس حساس ازلا پر ہوں گی شہر اقتدار سمیت پنجاب کے شخپورہ سیالکورٹ، لاہور، فیصلباد، سرکودہ ملتان، بہاولپور اور رحیم یارخان سمیت دیگر پندرہ ازلا شامل ہیں جبکہ کیپی میں سوابی، مالکنٹ، سواب، ایبٹاباد، مانسہرہ سمیت آٹھ ازلا میں پابندی ہوگی پابندی لگائے جانے والے ازلا میں تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتے بند رکھے جائیں گے انڈور اور آؤٹڈور تمام تقریبات پر پابندی ہوگی شادی بیار کی تقریبات کی اجازت صرف آؤٹڈور اور تین سو افراد تک کی تعداد پر مشروط ہوگی انڈور جم بند رہیں گے پابندیوں کا اطلاف 15 ستمبر سے 20 ستمبر تک رہے سندھ میں کرونا پابندیوں میں نرمی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے تاجروں کی ملاقات سندھ حکومت نے جمعے کا لوگ ڈاؤن ختم کر دیا سندھ حکومت کے درجمان مرتضی وحاب کہتے ہیں آج جمعے کو تمام مارکٹیں کھول دی جائیں گی مارکٹیں اب صرف اتوار کو بند رہیں گی سندھ میں کورونا پابندیوں میں نرمی سندھ حکومت کا بڑا اقدام سامنے آگیا جمعے کا لوگ ڈاؤن ختم کر دیا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے ملاقات کے بعد سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کا بیان سامنے آگیا کہا تاجروں کو آج جمعے کے روز مارکٹیں کھولنے کا کہہ دیا ہے اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکٹیں بند رہیں گی مارکٹیں کھولنے سے مطالق نوڈفیکیشن بعد میں جاری کریں گی سندھ میں کورونا پابندیوں میں نرمی کے بعد عوام نے اس اقدام کو سرہا چند روز کا دل تاجر رہنما کی جانب سے مارکٹ کے عقاد کار بڑھنے اور جمعے کو دکانیں کھولنے کے حوالے سے تاجروں نے بھوک ہڑتال کی تھی جو ناصر حسین شاہ کی اتین دہانی پر ختم کر دی گئی تھی آزاد کشمیر کے سینئر وزیر سردار تنمیر علیہ السلام کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر بنا دیا گیا ہے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں سینئر وزیر سردار تنمیر علیہ السلام کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ جو قیادت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں اس میں کچھ اختلافات ہیں اہم جو اجلاس ہو رہے ہیں ان میں بھی غیر حاضری دکھائی جا رہی ہے اور ابھی یہ تازہ خبر سامنے آری کہ سردار تنمیر علیہ السلام کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر بنا دیا گیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کے لئے بھی امیدوار تھے سردار تنمیر علیہ السلام لیکن عبدالقیوم نیازی کو منتخب کیا گیا پارٹی کی جانب سے بطور آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے حوالے سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سردوار تنمیر علیہ السلام ہمارے ساتھ سے موجود ہیں شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا گیا ہے آزاد کشمیر کا اس پر آپ کو ڈھیر و مبارک بات کیا آپ کے ذہن میں سوچ ہے جس کو آپ لے کر آگے چلیں گے اب دیکھیں میں سب سے پہلے تو ہماری جو پاکی کی مرکری چیرمن صاحب کا چیف آرگنائیٹر اور ہمارے جنب چپڑی آدھا کا جو انہوں نے مواز کا حضار کی ہے اور اس وقت ہمارے خمزہ بہت اچھی پوزیشن میں پی ٹی آئی نے حکلے آزاد کشمیر کے لیے اور ہمیں حکومت برینے کے لیے کسی دوسری پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود پارٹی کے اندر تنسیم سازی اور اس کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز کرنا ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آم لوگوں کی ہم سے توقعات اور حریف انصاف کو انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں اس لیول پہ لکھے جائیں گے کہ جس کی ہماری ضرورت ہے اور ہماری جو مرکبی قیادر جو ہم سے ایکسپیک کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو اس وقت ہم پہ ہماری حکومت ہے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کی توقعات میں پورا ہوتے ہیں سردار صاحب آپ لوگ کی کارڈینیشن کیسی ہے عبدالقیم نیازی صاحب کے ساتھ پچھے دنوں کچھ اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی تھی کچھ کہا جا رہا تھا کہ سینئر جو وزیر ہیں وہ نئی شرکت کر رہے ہیں جلاسوں میں کچھ تحفظات ہیں نہیں سردار صاحب کو دیکھیں ہم نے خود اپنا قائد ایوان منتخف کیا اور پاکستان چیئرمن تاریخ اصلاف کا جو فیصلہ تھا سردار صاحب کے حوالے سے ہم نے کہا کہ چیئرمن کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے ہم نے خود ان کو منتخف کیا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کتنے بھی الیکشن ہوں ہمارے سپیشل سیٹس کے الیکشن سے صدرے ریاست ان کے الیکشن سے ہمارا سکنگل ووٹ بھی باہر نہیں گیا ہارے ووٹ ہمارے صرف پارٹی کے ساتھ رہی بلکہ کچھ لوگوں نے ہمیں اکسٹا بھی ووٹ دیئے جو دوسری پارٹی کے لئے لیکن انہوں نے اپنی خواہش اور مرزی سے وہ ووٹ بھی دیئے پارٹی کے اندر بعض اقار چھوٹی موٹی کی پارٹی میں تو نہیں لیکن حکموٹی معاملات میں بعض اقار بہت شکریہ سردار تنیلیلیاز صاحب اور یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے کراچی میں سی ویو ساحل پر فسے بہری جہاز کی واپسی کا فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا متاثرہ جہاز کا آج میرین میکن تائز دیپارٹمنٹ کی ٹیم نے سروے کیا ہے اور دو رکنی ٹیم اپنی ریپورٹ 24 گھنٹے میں پیش کرے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے کفیل احمد سے کفیل بتائے گا دیکھیں سی ویو کے ساحل پر فسے بہری جہاز تھا اس کی واپسی کے حوالے سے فیصلہ آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع ہے متاثرہ جہاز کا آج میرین میکنٹائل دیپارٹمنٹ نے داکھل سروے کیا اور دو رکنی ٹیم تھی جو کی ریپورٹ 24 گھنٹے میں پیش کرے گی اس جہاز کی واپسی کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے وہ ان کے اینیت کی ہامیر ہے کیونکہ یہ جہاز کے سی وردی ہونے کے فیصلہ ریپورٹ سے حوال سے ہوگا اگر جہاز جائے وہ سی وردی نہ ہوگی اور اگر اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے ذراعہ کنسرم کرتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے اینٹی آئی اہم ہوں گے اور جہاز اس طرح کی بریٹی کی تحویل میں ہے اور جہاز کے مالک واجبات ادا کرتی ہی جہاز کی جائے وہ لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کپی بھی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ